اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ٹی ویڈیوز اور شہروں کی تمام خبروں کے ساتھ میں ہوں زمیہ خان سب سے پہلے نیوز ایڈ لائن سعودی حکومت نے حج 2020 کے حوالے سے اہم فیصلوں کا اعلان کر دیا جس کے تحت بغیر اجازت مقدس مقامات میں داخلہ 28 زلکت سے 12 زلحج تک ممنوع قرار دے دیا گیا ہے نیوز ایڈ لائن کے تحت کسی بھی قسم کی علامات والے افراد کو الگ الگ رہائشی امارتوں میں رکھا جائے گا جبکہ کسی علامت کے حامل کارکنان یا رضاکاروں کو کام کی جازت نہیں ہوگی سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ ہر حاجی اور کارکن کے لیے ماسک پہننا لازمی ہے ہر فرد کے لیے ڈیٹھ میٹر فاصلہ ورقرار رکھنا تیہ کر دیا گیا ہے ذاتی اوزار یا سمان ایک دوسرے کو نہیں دیا جا سکے گا نائف فیصلوں کے تحت اجتماعی نمازوں کی ماسک اور جسمانی فاصلے کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت ہوگی خجاج اکرام کو ہجرہ یا سور چھونے کی اجازت نہیں ہوگی ثواف اور صحیح کے درمیان جسمانی فاصلہ برقرار رکھا جائے گا پاکستان سپیپلز پارڈی کے رہنما اور سندھ کے وزیر تعلیموں محنت سید وانی کہتے ہیں کہ قومی اسیمبلی میں وفاقی وزیر نے بلد دستاویزات کو جی آئی ٹی کہا ہے انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر کے اس عمل کے بعد ہمارے پاس دی آئی ٹی کو پبلد کرنے کا سواف کوئی چارہ نہیں تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے خلاف ایک اور دائے دفعات پر فیصلہ محفوظ کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس آمرت واروک نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا عدالت نے ایک گزشتہ روز دو درخواستوں پر سمات کے پاس پیسنا میں فوز کیا تھا وفاقی وزیر سانسو ٹی بنوڑا جی فواز چودری کہتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت ہر وقت ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں لگی رہتی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کو کم سے کم ایجنٹے پر آنا ہوگا چاہتے ہیں کہ گورننس کے معمولات پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق ہو جائے جنوروں سے پیان کرنا اچھی بات ہے لیکن احتیاط کریں کیونکہ ہون سے زیادہ پیان مہنگا بھی پڑھ سکتا ہے امریکی ریاست میسا جونسوس میں اس منچلے کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا جب اس نے پانی سے کچھوے کو پکڑا اور اسے پیان کرنے لگا کچھوے کو منچلے کے پیار کا یہ انداز بلکل بھی نہ بھایا اور اس نے مائیکل نامی شخص کے مو پر کٹ لیا کچھوے کی اس غیر متوقع رضی عمل نے ویچارے کو کافی مائیوز کیا جس پر نوجوان اپنا ساپ مو لے کر رہ گیا مزید خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.dvnios.com اور ہمارے ساتھ پہئے